محترم علاؤدین خان قادری صحاب قویت السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے کافی سوال ہمیں موصل ہوئے جواب حاضر پہلا سوال تو آپ نے کیا کہ صدقہ اور فطرہ دینے کی کیا شرائع دیکھیں صدقہ یا صدقہ فطر اس کی دینے کی شرائع تو یہی ہے کہ جب رمضان ہی میں آپ صدقہ فطر نکالیں اور کوئی صدقہ نوافلہ جیسے آپ نے منت کی ہو کہ فلاں کام میرا ہو جائے تو میں صدقے کے طور پر بکرا دوں گا یا گویا میں صدقے کے طور پر اتنے پیسے دوں گا تو یہ صدقہ تو واجب اور فطرہ بھی واجب ہے اور دے گا کس کو جو فقیر مسکین ہیں اس کو صدقہ اور فطرے کے رقم دی جائے گی جو غیر سید غیر حاشنی دوسرا اپنی یہ پوچھا کہ خدشہ ہے کہ وضو زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا اور عشان کی نماز کے چار فرد دو سنت اور تین وطر پتا اب بھی وضو قائم ہو تو کیا میں عشان کی بقیہ نوافل چار سنت غیر موقع دا اور دو دو نفل پڑ سکتا ہوں یاد رہے کہ اس طرح ترتیب بدل جائے محترم علاودین صاحب اگر آپ کا وضو باقی ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ ترتیب بدل جائے لیکن یہ تینوں نمازیں بعد کے دو دو نفل اور چار سنتیں جو ہیں یہ بھی اصل میں سنت غیر موقع دا ہیں لہٰذا اگر آپ کا وضو باقی ہے تو تمام نماز حتم ہونے کے بعد ان کو آپ پا سکتے تیسر آپ نے پوچھا کہ قاہرہ العظر مسجد کے شیخ محمد تمتوی جو اس کے وہ یا اس مسجد کے سربراہ ان کے مطالع ہمارا نقطہ نظر کیا محترم علاودین خان صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ میں چونکہ انہیں جانتا نہیں اور ان سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی تو میں کیسے بتاؤں کہ ان کے نظریات کیا تاہم میں نے لوگوں سے سنا یہی ہے کہ جامع اذر کی اکثریت جو ہے وہ بھی اہل سنت و جماعتی کی ہے لیکن میں چونکہ ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا تو اس لئے میں ان پر کوئی تفسرہ تر بھی نہیں سکتا چوتھا اپنی پوچھا کہ جب میں نے بزشتہ صدیوں کے مجدد کے نام کی فیرز دیکھی تو معلوم ہوا کہ چار سے پین امام مجدد تھے کیا امام اعظم ابو حنیفہ مجدد نہیں تھے اس صدی کے مجدد قوم تھے بہت اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ اور طالعہ نو جو ہیں جو ان کے بعد کے علماء جو مجدد ہوئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام جو ہے وہ ان سے بھی نہائیتی بلن اور بالا آپ اسی سے انداز لگا لیجئے کہ ہم امام شافی رضی اللہ اور طالعہ نو کو مجدد مانتے ہیں اور امام شافی امام محمد کے شاگرد تھے اور امام محمد امام اعظم ابو یوسف کے شاگرد تھے تو اب بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا جو شاگرد کا شاگرد ہے وہ مجدد ہے تو امام اعظم کا مقام کتنا بلن ہوگا اس سے آپ ان کے مقام کا اندازہ لگائیں آپ نے یہ پوچھا کہ پھر اس صدی کے مجدد کون تھے تو تمام علماء اہل سنت کے نزدی پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے جن کا ایک سو کے حجری کے آخر میں ان کا وصال ہوا اور وہ امیر المومنین تھے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ان کو علماء پہلی صدی کا مجدد مانتے میرا خیال ہے جہاں ہم نے مجدد کی تعریف بیان کی وہاں یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ پہلی صدی کا مجدد کون ہے اور امام آزم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی صدی بھی پائی اور دوسری صدی کا نصف آپ نے پائے جیسا کہ مشہور قول خود امام آزم بھی فرمات میں اسی میں پیدا ہوا اور آپ کا وصال جو ہے وہ ڈیوڑ سو ہجری میں ہوا تو پہلی ہجری کے تو مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اور دوسری کے بعد مجدد ایک امام شافعی بھی بنے اور امام شافعی امام محمد کے شاگر امام محمد امام آزم رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں تو اس لئے اس اعتبار سے امام آزم کا مقام جو ہے ان کے بعد کے آنے والے مجددین جو ہیں ان سے بھی بہت عالی وہ